میں تو صبح آیا حضی دنوائی پھر واپس چلا گیا اس کے بعد اب آپ کے سامنے آیا ہوں میرے آتے ہی میرے خیال میں ایک منٹ میں محترم فاضل جہ صاحب نے فیترہ سنا دیا ہے کیا کہا ہوں؟ انہوں نے یہی کہا سارے پہلے پوری بات سنے کہ فلان مقزمہ کے تحق فلان جناب جرم کے تحقیم مقزمہ تھا اس کے اندر چونکہ وسیم نے خود اقراضی جرم کیا ہے اسی لئے اسے عمر قید کی سزا دی جاتی ہے اس کے ساتھ جو شریک تھا اس کو جناب شک کی بنیاد کے اوپر حریف دیا جاتا ہے باقی میرا نام لے کے کہا اور باقی ناموں کا کہا کہ یہ چونکہ ایک سو نو میں سے کسی طرح کیوں کوئی ہمارے پاس شہادت نہیں آئی کوئی رویت حلال کمیٹی والی جناب مجھے منظر یاد آ رہا تھا ہم اعلان کرتے تھے کہ پورے پاکستان سے میں کہیں چاند کی رویت کا ثبوت نہیں آیا شہادت نہیں آئی اس لئے کل چاند نہیں ہے آج بھی انہوں نے یہی فیصلہ کہا کہ پورے پاکستان کے بازیز کرو اور عوام میں سے کسی نے کوئی شہادت نہیں دی نہ پولیس کی طرح پاس کوئی شہادت ہے کہ مفتی عبدالقوی نے کسی کو کہا ہے کہ یہ اقدام کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ آج حقیقت کی فتح ہے حق کی فتح ہے قبولیت دعا کی فتح ہے اور آج کا دن تاریخی طور پر یاد رکھا جائے گا ایک محترم عمران خان کی تقریب اور دوسرا مفتی عبدالقوی کا باعزت بری ہونا